مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر بے پناہ جلم ویسیتم ہو رہا تھا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بیعت اقبا کے بعد مسلمانوں کو مدینہ جانے کی اجازت دے دی مسلمانوں میں سب سے پہلے ابو سلمہ نے حضرت کا ارادہ کیا اور سواری تیار کر کے سمان رکھا اور اپنی بیوی ام سلمہ اور لڑکے سلمہ کو ساتھ لیا مگر بنی موگیرہ نے ام سلمہ کو جانے نہ دیا اور بنی عبدالعصد نے ان کے بیٹے سلمہ کو چھین لیا جس میں اس بچے کا ایک ہاتھ بھی اکھڑ گیا اس کے بعد ابو سلمہ تنہا حضرت کر گئے ام سلمہ روزانہ مقام عبتہ پر آ کر روتی رہتی تھی اس طرح ایک سال کا عرصہ گجر گیا آخر ایک سخص نے ان پر رحم کھا کر ان کے شوہر ابو سلمہ کے پاس بھیجنے پر قریش مکہ کو راضی کر لیا اس وقت بنی عبدالعصد نے ان کے لڑکے سلمہ کو واپس کیا جسے لے کر وہے کسی طرح مدینہ پہنچ گئی ان کے علاوہ دیگر مسلمانوں کو بھی حجرت کرنے میں بہت زیادہ مصیبتیں اٹھانی پڑی اسلام کی خاطر اپنے محبوب وطن مال ویدولت اور رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑا حضرت سحیب رضی اللہ نے جب حجرت کا ارادہ کیا تو مشرقین نے روک لیا حضرت سحیب رضی اللہ نے انہیں اپنا سارا مال دے کر راضی کیا اور حضرت فرمائی اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحیب نے نفع کا سودا کیا جس کا ذکر قرآن میں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ